اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کہ خواب میں مردوں سے ملاقات کے ساتھ ساتھ ان کے حالات کا بیان ابن سعد نے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت شوق تھا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معاملے پر متلہ تو ایک روز خواب میں میں نے ایک محل دیکھا میں نے دریافت کیا کہ بھئی یہ محل کس کا ہے ابھی میں دریافت ہی کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس محل میں سے نکلے آپ ایک چادر اڑے ہوئے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ غسل فرما کر آ رہے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ معاملہ کیسا رہا تو آپ نے بتایا کہ اگر میرا رب روف و رحیم نہ ہوتا تو میری بہت بیزتی ہو جاتی بارہ سال تم سے جدا ہوئے ہو گئے ہیں اور آج حساب سے فارغ ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اسی طرح ابن سعید جو ہے ابو میسر عمر بن شرجیل سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں داخل ہو رہا ہوں وہاں کچھ قبے تھے کوئی ہٹ ٹائپ کے کچھ مکان تھے تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کے ہیں تو جواب ملا کہ دی کلا اور خوشب کے یہ دونوں حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں تھے اور قتل ہوئے تھے تو میں نے پوچھا اچھا اگر یہ جنت میں ہے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی کہاں ہیں تو جواب ملا وہ بھی تمہارے سامنے ہیں یہ دیکھو جنت میں موجود ہیں تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ یہ ایک دوسرے کو قتل کے زمانے میں جو ہے یہ معاملہ جو ہوا نا جنگ سفین کا اس میں تو یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ قتل ہوئی ہیں تو جواب ملا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اسے بہت ہی مغفرت کرنے والا پایا تو اس سے ان لوگوں کے سوالوں کے جواب تو پہلے بھی میں نے بہت دفعہ دیئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا خواب بھی ہے اور دیگر مفسرین نے شارہین حدیث نے تفصیلات بھی بیان کی ہیں لیکن برزخی معاملات سے متعلق جن چیزوں پہ ہم آج بات کر رہے ہیں تو اسی لیے اس خواب کو میں ذکر کر رہا ہوں تو پھر بہرحال اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھئی چھو ان دونوں کا معاملہ تو خیر ہو گیا جی جنت پہ پہنچ گئے کیونکہ دونوں کی نیت ٹھیک تھی اجتہادی خطہ اپنی جگہ حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور ان کے ساتھ جو تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے دونوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمایا تو کہنے لگے پھر میں نے پوچھا کہ اچھا مولا علی کرم اللہ وجہ سے تو خارجیوں نے بھی لڑا تھا تو خارجیوں کا کیا ہوا پھر تو جواب ملا انہوں نے غم پایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ یہ دیکھیں خارجی تو کہیں نہ کہیں موجود ہیں اور آج کل جو ہے یہ خوارجی جو ذہن ہے نا وہ بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے یہ خارجی عقیدے خارجی و ذہن اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ یہ جو اپنے سوا کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے اور چٹکی بھر لوگ ہیں یہ خارجیوں والی عادتیں ہیں ان کی یہ خارجیوں والے ان کے عقیدے ہیں یہ سامنے تو بڑے بنتے ہیں لیکن پیچھے سے ان کے جو کتابیں ہیں ان میں یہی کچھ لکھا ہے کہ سارے باقی جو ہے وہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہیں مقلدین کو مسلمان نہیں سمجھتے کہ ان کو کہتے ہیں یہ شخصیت پرست ہے عجیب لوگ ہیں اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں اگلی بات کی طرف ابن عبد الدنیا نے کتاب المعلامات میں ابو بکر خیات سے نقل کیا کہ ایک رات پہلے خواب میں دیکھا کہ میں قبرستان میں ہوں اور قبر والے نکلے ہوئے ہیں اپنی قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے پھول ہیں اتنے میں میں نے دیکھا کہ محفوظ یہ کسی شخص کا نام ہے جو ان کے درمیان آ جا رہے ہیں میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کا انتقال نہیں ہوا تو انہوں نے کچھ شیر پرادنے شروع کی جن کا ترجمہ کچھ اس طرح نکلتا تھا کہ پرہیزگاری کی موت ایک ایسی زندگی ہے جس کو فنا نہیں کچھ لوگ اگرچہ مر چکے ہیں مردر حقیقت وہ زندہ ہے اچھا اسی طرح ابن ابن دنیا نے ابو عبداللہ بجری سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چاچا کو خواب میں دیکھا تو وہ فرما رہے تھے کہ دنیا دھوکہ ہے اور آخرت جہانوں کے لیے سرور ہے اور یقین سے بہتر کوئی چیز نہیں خدا اور مسلمانوں کی خیر خواہی بہت اچھی ہے کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو حقیر نہ سمجھو جب کوئی نیک کام کرو تو سمجھو کہ حق عدا نہ ہوا یہی ایک طریقہ ہے اپنے اندر غرور و تکبر کو مٹانے کا کچھ لوگ نیکیاں کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جو سمجھنے رکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو کچھ ہوگا نہیں ہم تو بڑے نیک پارساں ہیں تو نیکیاں ان کے سر چڑتی ہیں اور ان کے نفس ان کی نیکیوں سے موٹے ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نفس کی تربیت ہو گئی ہے پر ان کے نفس کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی انہوں نے بس اچھے کام کیے ہوتے ہیں اچھے کاموں کا کرنا اور نفس کی تربیت کا ہونا یہ دو الگ الگ معاملات ہیں اس لیے بڑی خوبصورت بات کہی کہ نیکی کو حقیر نہ سمجھو پر نیکی کر کے خود کو بڑھانا سمجھنے لگ جاؤ بلکہ یہی سمجھتے رہو کہ ابھی بھی حق ادا نہ ہوا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اچھا ابن عساکر نے حسن ابن عبدالعزیز حاشمی عباسی سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن جریر کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ موت کو کیسا پایا تو انہوں نے کہا کہ خیر ہی خیر پائی میں نے پوچھا کہ قبر نے کیا پایا کہا خیر پائی میں نے پوچھا کہ بھئی یہ منکر نکیر یہ قبر میں سوال کرنے والے فرشتے ہیں ان کو کیسا پایا جواب دیا کہ بہتر پایا میں نے کہا کہ یا ابو علی اے ابو علی تیرا رب تجھ پر بہت مہربان ہے اس کی بارگاہ میں میرا ذکر کر دینا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم تمہارا ذکر خدا کی بارگاہ میں کریں حالانکہ ہم خود تمہارے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کیسے جب آپ درود پڑھتے ہو عیسال کرتے ہو درود پڑھتے ہو عیسال کرتے ہو من سے کسی سوال کی حضرت اب رستان جا کر درود پڑھیں درود تو کہیں سے بھی پڑھو نیکی کا کام ہے قبرستان جا کر بھی پڑھو لو اس میں کوئی مضائقہ تو ہے نہیں عیسال کر رہے ہو تو پھر وہ جس شخص کیلئے عیسال کرتے ہو اس کے نام سے پیش ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ میرے پیارے آقا کو فرشتہ بتاتا ہے کہ فنا شخص نے آپ پر درود بھیجا ہے اور یہ نہ سمجھنا کہ آپ کا ذکر نہیں ہوتا آپ کا بھی ہوتا ہے یہی تو عیسال کا بڑا فائدہ ہے جو کر رہا ہے اس کو بھی اور جس کے لئے کیا جا رہا ہے اس کو بھی دونوں کو ایکول سواب کسی کی سواب میں کمی نہیں اچھا ابن عساقر عبداللہ بن صالح سے روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے ابو نواز یہ شاعر تھا کوئی اس کو خواب میں دیکھا بہت ہی مزے میں تھا پوچھا بھئی کیا آل ہے تو بتایا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے اور یہ نعمت عطا فرمائی ہے پوچھا گیا اچھا کہ تم تو بہت گھڑ پڑ والے آدمی تھے پھر یہ کیوں ہوا کہا ایک رات اللہ کا ایک نیک بندہ قبرستان میں آیا اور اپنی چادر بچھا کر دو رکعات نماز ادا کی اور قبرستان کی تمام مردوں کو تحفہ دے دیا اس کا عصال کر دیا تو میں بھی خوش قسمتی سے انہی لوگوں کی صف میں آ گیا سبحان اللہ اس پر میں نے آپ کو ایک درس الگ دیا ہے کہ قبرستان میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ کیسے پڑھتے ہیں اس کے کیا عذاب ہیں کوئی قبر سامنے نہ ہو میں وہ تمام تفصیلات پھر اس درس پہ میں نے اس لیے الگ کر کے دے دی تاکہ اگر کوئی وہاں جا کر پڑھ کر ہی سال کرنا چاہتا ہے تو ایسے بھی کر سکتا ہے اس لیے دیکھو جو لوگ جن کے ظاہران عامال اچھے نہیں ہوتے دنیا میں یہ نہ خیال کرو کہ برزق میں وہ پھر ہمیشہ ہی کسی تکلیف میں رہیں گے کیا خبر اللہ تعالیٰ نے ان کو کو بخشنے کے لیے کیا سامان کر دیا کبھی اس کو ایسی رحم آ جاتا ہے ایسی بخش دیتا ہے اس پر بھی ہم نے بات کی تھی پہلے کسی درس میں اسی سلسلے میں مرزق کے حالات میں کبھی ایسے معاملے بھی ہو جاتے ہیں کہ کوئی اللہ والا آ جاتا ہے دعا کر دیتا ہے اس کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے چل تو یہاں سے گزر رہا ہے دعا کر دے ان کے لیے اور اللہ کو پسند ہوتا ہے اس کی دعا کی وجہ سے ان کو بخش دیتا ہے اچھا ابن عبد دنیا نے یزید بن حارون سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن یزید واسطی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا برطاو کیا تو نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا میری مغفرت کر دی تو میں نے پوچھا اچھا مغفرت کس سبب سے ہوئی تو فرمایا ایک مرتبہ ابو عمر بسری جمعہ کے دن ہمارے پاس بیٹھے اور دعا کی تو ہم نے آمین کہا بس اس لیے مغفرت ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ والوں کی صحبتیں ہوتی ہیں اس لیے کہتا ہوں اللہ والے مل جائیں تو چھوڑنا مت بہت خال خال رہ گئے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں محمد بن سالم سے روایت کیا ہے وہ نے کہا کہ میں نے خواب میں قاضی یحییٰ بن اکسم رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو پوچھا کہ بھائی خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ نے مجھ کو بہو اپنے روبرو بلا کر پہلے تو اس طرح کہا جس طرح کہ میں ایک ڈر گیا اور مجھے کہا کہ اے بدعمل بڑھے اگر تیری داڑی سفید نہ ہوتی تو میں تجھ کو آگ میں جلاتا پس پھر کیا تھا میرا وہی حال ہوا جو ایک غلام کا ہوتا ہے اپنے آقا کے آگے میں بہوش ہو گیا تو پھر مجھے اسی طرح خطاب کیا گیا تین مرتبہ ایسے ہی ہوا جب مجھ کو ہوش آئے تو میں نے ارس کی کہ اے باری تعالی تیرا فرمان جو مجھ تک پہنچا ہے اس میں تو ایسا نہیں اللہ تعالی سب جانتا ہے اس کے باوجود اپنے بندے سے پوچھتا ہے ہاں بتا تو صحیح کیا فرمان ہے میں نے ارس کیا مجھے عبد الرزاق بن حمام نے بیان کیا انہوں نے معمر بن راشد سے انہوں نے ابن شہاب زوری سے انہوں نے انس ابن مالک سے روایت کیا انہوں نے تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا انہوں نے جبرائیل سے روایت کیا علیہ السلام اور انہوں نے تجھ سے کہ تُو نے فرمایا کہ جو شخص حالت اسلام میں بڑا ہوا میں اس کو عذاب دینے سے حیاء فرماتا ہوں یعنی کہ حیاء کرتا ہوں یعنی کہ عذاب نہیں دیتا تو اللہ نے فرمایا عبد الرزاق نے سچ کہا معمر نے سچ کہا زہری نے سچ کہا انس نے سچ کہا میرے نبی نے سچ کہا جبرائیل نے سچ کہا میں نے یہ وعدہ فرمایا ہے جاؤ اے فرشتوں میرے اس بندے کو لے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر معاف کر دیا کہا لے جاؤ جنت میں لے جاؤ میں نے اسے بخی کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے معاملات ذرا اچھے ہو جائیں اللہ اکبر اور کیا کھو بس آپ بھی کہیں گے کہ جب آؤ ایک ہی بات کرتا رہتا ہے کہ میرا حال برا ہے میرا حال برا ہے دعا کرنا بھائی السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ